موسیقی سو الحمدللہ آج ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں ہمارا فائنلی جو ہے کنکلوڈنگ لیکچر ہے ہمارے اس کورس کا بہت ساری یادیں ہیں اس کورس کو جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا پرائٹ ہم نے انسٹالیشن سے جو ہے وہ کیڈ کو سٹارٹ کیا اور پھر آہستہ ہم ہم ورک کرتے آئے سب سے پہلے ہم نے کمانڈز لرن کی کمانڈز لرن کرنے کے بعد ہم نے اپنے پروجیکٹس پہ جو ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کیا فارملی اس پروجیکٹ کو پھر ہم نے کمپلیشن تک جب لے گئے تو کیڈ 3D کے اندر ورک کیا کیڈ 3D سے ہم 3D میکس کی طرف آئے ہم نے رینڈرنگ دیک اور اب ہم اس کورس کو کنکلوڈنگ اس میں دے جا رہے ہیں ایک چیز جو آپ نے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ نے یاد رکھنی ہے لائف میں ہمیشہ یہ ایک میری ایڈوائیس اور نصیت بھی ہے آپ کو جب بھی آپ کبھی کسی کے پاس بھی جائیں کہیں سے بھی آپ کچھ سیکھ رہے ہوں چاہے وہ آپ کا سینئر ہو چاہے وہ آپ کا ٹیچر ہو چاہے وہ آپ کا گائیڈ ہے یا منٹور ہے کبھی کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو اے ٹو زی ساری چیزیں سکھا دے گا اور وہ کہہ گا جی ایک کام ہوا پڑا ہے اور آپ لے کے چلے جائے ایسا نہیں ہوتا لائف میں جب ہم بات کرتے ہیں لرننگ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو سیکھنے کا عمل ہوتا ہی ایسے ہے کہ اس میں آپ خود سے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے کسی سے منزل پوچھی منزل کا پتہ لوگ ضرور بتا دیں گے لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے میں کونسی مشکلات ہیں وہ آپ نے خود ان کو ٹیکل کرنا ہے ان کانٹوں کو خود راستے سے ہٹائیں گے تو منزل تک آپ پہنچ جائیں گے تو پرپس یہ بتانے کا تھا کہ جو ہم نے کمانڈز کی ہیں آپ نے ان پر صرف ریلائے نہیں کرنا یہ نہیں کہنا کہ بس اتنی ہی ہیں یہ بہت بڑی براڈ فیلڈ ہے یہ واسٹ فیلڈز ہیں اس کے اندر جتنا آپ اندر خس جائیں گے اتنا ہی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں تو آج بیفور کنکلوڈنگ اور اوورویو سے پہلے اسی کانٹیکسٹ کے اندر میں نے آپ کی ملاقات ایک ایسے ڈیزائنر سے کروانی ہے جو کہ میرا سٹوڈنٹ بھی ہے اور ابھی وہ سٹوڈنٹ لائف میں ہی ہیں محمد ندیم وہ آئیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ابھی سٹوڈنٹ لائف کے اندر رہ کر اور وہ اس وقت ایک ماہر ڈیزائنر کے طور پر کام کر رہے ہیں ڈیفرنٹ پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں کچھ پروجیکٹس پر وہ اس وقت ریال گراؤنڈ میں ورک کر رہے ہیں اور کچھ میں وہ فری لانس کے اندر ڈیفرنٹ جو ہماری فری لانسنگ سائٹس ہیں اپورک ہے، فائیور ہے، فری لانسر ہے تو ان میں بھی کام کر رہے ہیں تو آئیے بلاتے ہیں ندیم صاحب کو جی اسلام علیکم والیکم اسلام ندیم صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے اپنی مسروفیت میں سے اور آج آپ نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے آپ کا بلانے کا پرپس تھوڑا سا پہلے بھی ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں اور ٹرینیز جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جس سٹرگل کو آج سے کچھ سال پہلے سٹارٹ کیا اور جس پوزیشن پہ آج آپ برک کر رہے ہیں وہ جو ایولیوشن ہوئی ہے آپ کی سٹیپ وائز آپ نے پراغرس کیا ہے ایکسل کیا ہے وہ کس طرح کیا ہے اور کن کن مراحل سے آپ جو ہیں وہ گزر کے آئے ہیں اور یہ ٹرینیز کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی آپ سٹارٹ سے میں بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ جوائن کیا تھا جو جو پارٹمنٹ میں آپ پر کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا سکل لیول کیا تھا اور اب آہستہ آہستہ کام کرتے ہوئے آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا تینکیو ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا میرا نام ہے حافظ محمد ندیب اور میں یونیورسٹی آف انجینرنگ اور ٹکنالوجی میں فکلٹی آف آرکیٹیکچر اور پلاننگ میں فورتھ ائر کا سٹوڈینٹ ہوں آج سے چار سال پہلے جب میں امتحانات پاس کر کے اس فیلڈ میں انٹر ہوا تو مجھے اس فیلڈ کے بارے میں کچھ علم نہ تھا میرا سکل لیول بھی بلکل ویسا ہی تھا جیسے کہ آج ہمارے ٹرینیز کا ہے پھر ہمارے ٹیچرز آئے انہوں نے ہمیں رستہ دکھایا ہمیں منزل دکھائی ہمیں ان سوفٹریز کی بیسکس بتائیں اب ان بیسکس کو لے کے ان میں ایکسپرٹ ہونا یہ ہماری ذمہ داری تھی مجھے سوفٹریز سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور اسی لیے میں اپنے ٹیچرز کے پاس جاتا کبھی ہلپ لینے کے لیے سینئرز کے پاس جاتا اور کبھی ساری ساری رات انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ٹرٹوریوز دیکھتا رہتا تھا اور پھر یہی جنون تھا کہ آج یہ سارے سوفٹریز جو ہیں وہ میری فنگر ٹپس پہ ہیں محشنہ نظیم صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی بتانے والی کہ آپ نے بھی جو ہے وہ سٹرگل کی ہے اور ہمیشہ جو بھی کامیابی ملتی ہے اس کے پیچھے ایک کوشش بہت بڑی ہوتی اور وہ جو نظر آ رہی ہے ہمارے آڈینس کو اور ٹرینیز کو یہ بھی بتائیے گا کہ سٹارٹ کیا تھا آپ کا آج اگر آپ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں تو دیفنلی ڈریکٹلی آپ نے شاید سٹارٹ نہیں لیا ہوگا آپ اپنا کوئی پہلا ایسا پروجیکٹ بتا دیں کہ آپ نے یہ 3D میکس میں اور کیڈ کے اندر آپ نے اپنا ورک سٹارٹ کہاں سے کیا تھا تو سب سے پہلے جو میں نے اپنا سٹارٹ لیا تھا وہ واش روم کی ڈیزائننگ سے لیا تھا جو میں نے پہلا پروجیکٹ کیا تھا وہ 40 سکیر فیٹ کا ایک واش روم تھا جس کو میں نے ڈیزائن کیا تھا اور پھر اب الحمدللہ اسٹیج پہ کھڑا ہوں کہ آج میگا پروجیکٹس کر رہا ہوں اور آج میں نے الحمدللہ اپنی ایک کمپنی اسٹیبلش کر لیا این ایس اسوسیئیٹ کے نام سے مجھے یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ میری لگائی کی لائنوں پہ آج بلڈنگ کھڑی ہوئی ہیں تو میں نے بشمار پروجیکٹس کی ہے ان میں سے چند پروجیکٹس جن کے سیمپلز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک پروجیکٹ جو ایک ریزیڈینشل پروجیکٹ ہے ایک کنال کا ہے اور یہ لہور کے اندر ہی میں نے کمپلیٹ کیا ہے اس کے انٹیریئر بھی کیا ہے ایکسٹیریئر بھی کیا ہے لینڈسکیپ کا کام بھی کیا ہے اس کے علاوہ یہ ایک دوسرا پروجیکٹ یہ بھی ایک کنال کا پروجیکٹ ہے اور یہ بھی الحمدللہ کنسٹرکشن کے آخری مراحل میں چڑھ رہا ہے تو یہاں میں نے ڈیفرنٹ لائٹس کے ساتھ پلے کیا ہوا ہے اور یہ اس کا ایکسٹیریئر دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہ جو پروجیکٹ سبھی آپ کو بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے یہ میں نے جو ہے نائن تھاؤزنڈ سکیئر فٹ کا ایک میوزیم جو ہے ڈیزائن کیا ہے یہ سر میں نے فری لانسنگ پر کیا ہے اور اس کا بھی میں نے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر اور نائٹ رینڈر اس کے جو ہے وہ میں نے دکھائے ہوئے ہیں کچھ آگے چلتے ہوئے میں آپ کو پروجیکٹ دکھاتا ہوں یہ والا جو ہے یہ انیمیشن بنی ہوئی ہے جو کہ آرگینک آرکیٹیکچر یوز کرتے ہوئے بنائی گیا ہے آرگینک آرکیٹیکچر کا تھوڑا سا بتا دوں آرگینک آرکیٹیکچر جس کے اندر شارپ ایجز اور اینگلز نہیں ہوتے وہ کروی لینئر آرکیٹیکچر ہوتا ہے تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بھی میں نے فری لانسنگ پر کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرینٹ میں نے وارٹر فیچرز کو ایڈ کیا ہے اس کے اندر میں نے پارکنگ دیا ہے اس کے اندر میں نے برڈ کیجز دیا ہے ٹک شاپ دیا ہے یہ ایک لینڈسکیپ کا پروجیکٹ ہے جو میں نے کمپلیٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ ندیم آپ نے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کی ہیں جان کے بڑی خوش ہوئی ہے تو آپ نے جیسا کہ منشن کیا ہے کہ آپ نے فری لانسنگ کے اندر بھی کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ کی ہیں اور کچھ آپ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا فری لانسنگ کا کہ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ مجھے بھی یہ سٹارٹ کرنی چاہیے پھر آپ نے پروجیکٹس کیے اور کس سٹیپ سے آپ نے فری لانسنگ سٹارٹ کی کہ آپ نے دریکٹلی جو ہے وارک کرنا سٹارٹ کیا یہ تھوڑا سا آپ نے فری لانسنگ کی جرنی بھی ہمیں بتائیے گا تاکہ ہمارے ٹرینیز کو آئیڈیا ہوکے کہ انہوں نے بھی آگے جا کے یہ چیزیں جب لرن کرنی ہیں تو فری لانسنگ کی سائٹس پہ جا کے ورک کرنا ہے تھوڑا سا ان کے لیے بھی آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ اپنی جرنی شیئر کر لیں دیکھیں جی کوئی بھی چیز دیکھتے ہی سٹارٹ نہیں کر لینی چاہیے اس کے بارے میں پہلے آپ کو اچھے سے ہاؤں نہ ہونی چاہیے میرے کچھ فرینڈز جو کہ فری لانسنگ پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے مجھے آئیڈیا دیا کہ مجھے بھی اس نیٹ ورک پہ آنا چاہیے مجھے بھی اپنے پروجیکٹ یہاں کرنے چاہیے تو پہلے میں نے ان سارے جو فری لانسنگ کی ویب سائٹ ہے انہیں اچھے سے میں نے دیکھا ان کے پروجیکٹس کے ریکوائرمنٹس کو سمجھا پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ پروجیکٹس بلکل انیشے لیول کے ہوتے ہیں اور ایسے پروجیکٹ تو ہم فرسٹ سیکنڈ یئر میں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میں نے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس میں اپنے ویب سائٹ پہ اپنے اکاؤنٹ بنائے اور آج الحمدللہ میں فری لانسنگ جیسا کہ فائیور اپورک اور فری لانسر ڈاٹ کام میں بھی ڈیفرنٹ پروجیکٹس کر رہا ہوں تو ندیم ہمارا جو نیکس قویسن ہے جو ہمارے ٹرینیز جاننا چاہیں گے اور یہ موٹیویشن کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دیفنیلی آپ نے جب سٹارٹ لیا ہوگا آپ نے منشن کیا ہے کہ بڑے ایک سمالر پروجیکٹ سے آپ نے سٹارٹ کیا تو وہاں سے لے کر اس وقت آپ پر پروجیکٹ جو ہے وہ دیفنیلی جو کاسٹ کیا تھی آپ نے جو کر رہے تھے اور اب جس لیول پر آپ کھڑیں آج کل آپ نورملی جو ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے جی دیکھیں میں نے جو فرسٹ پروجیکٹ کیا تھا فری لانسر پر وہ میں نے ٹین ڈالر کا کیا تھا اس کے بعد ابھی جو فری لانسنگ پر کر رہا ہوں تو تھری انڈرڈ ڈالر جو ہے وہ میں پر پروجیکٹ چارج کر رہا ہوں اس کے علاوہ آن گرانڈ جو ریل پروجیکٹ کر رہا ہوں وہ پر پروجیکٹ الحمدللہ میری ابھی ریسینٹلی جو میں نے کمپلیٹ کیا پروجیکٹ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ جو ہے اس کے مجھے پروفٹ ملے تو اس طرح جو ہے نا ڈیفرنٹ پروجیکٹ میرے چار رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروفٹ ریشو ہوتی ہے تو ندیو صاحب لاسٹ میں جو ہے وہ ہمارا ٹرینیز کے لیے آپ نے ماشاءاللہ میں ٹائم دیا اور کوئی ایک میسیج جو آپ ہمارے ٹرینیز کو دینا چاہے اس پلات فرم سے جیسا کہ آپ نے اپنی سٹرگل سٹوری شیئر کی کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تو کوئی ایک میسیج ہمارے ٹرینیز کے لیے ان کی موٹیویشن کے لیے تاکہ وہ بھی آگے فیوچر میں جا کے مزید اچھا کام کر سکیں تو میں اپنے ٹرینیز کو جو سب سے پہلا ٹپ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہارڈ ورکنگ جو ہوتی ہے وہ انسان کو زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہے آپ سٹارٹ میں ہی بڑے پروجیکٹ میگا پروجیکٹ پر شفت نہیں ہوتے تو سٹارٹ میں آپ کو اگر چھوٹے پروجیکٹ میر رہے ہیں تو آپ ان پہ بھی کام کریں فری لانسر کی ڈیفرنٹ جو ویب سائٹس ہیں آپ ان میں سے ڈیفرنٹ پروجیکٹ چوز کریں اور سٹارٹ کریں ان پہ بھی کام کرنا اس کے بعد جو دوسری ٹپ میں اپنے ٹرینیز کو دینا چاہوں گا وہ یہ کہ جو فی میلز ہیں ہماری سسٹرز ہماری جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں تو وہ بلکل اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ میرے ساتھ بیشمار گرلز ہیں جو ہماری کمپنی میں کام کر رہی ہیں اور اپنی ارننگ کر رہی ہیں اور بیشمار ایسی گرلز ہیں جو اس ارننگ سے اپنے پوری فیملی کو ان کے رن کر رہی ہیں اپنی فیملی کے جو بوجھ اٹھا رہی ہیں تو بلکل آپ بھی کر سکتے ہیں یہ تو تیسرا ٹپ میں اپنے ٹرینیز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایکسپرٹ پہلے سے نہیں ہوتا میرے ساتھ بیشمار ایسے جو ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں جنہیں بالکل اس کے بارے میں علم نہیں ہے جو بالکل نون ایکسپرٹ ہیں لیکن وہ اپنے مسلسل محنت کر رہے ہیں اس میں اور بیشمار ابھی جو ہے نا وہ پراجیکس میرے ساتھ کمپلیٹ کر رہے ہیں تینکو سو مچ ندیم آپ نے ہمیں یہاں پر ٹائم نکالا اور ٹائم دیا سو مسلسل ندیم نے ہمارے ساتھ پلیٹ فرم شیئر کیا اور بہت امپورٹنٹ انہوں نے یہاں پر ٹپس بھی دی ہیں باتیں بھی کی ہیں اپنی سٹرگل سٹوری بھی شیئر کی ہے اور ہمارے بہت سارے ٹرینیز کا ایکزیکلی یہی لیول ہوگا تو یہ ایک ان کے لیے موٹیویشن بھی ہے سو کورس کو جو ہے ہم بقاعدہ طور پر اب کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں اوورویو ہمارا یہی تھا کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنانے سے کے لے کر انسٹالیشن سے لے کر بہت بیسک کمانڈز اور ہم نے اپنی سپیڈ بہت سلو رکھی سٹارٹ میں پرپس یہی تھا کہ ہماری جو ڈائیورس آڈینس ہے جو ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے ہے ان سب کے لیے جو ہے وہ ایزی ہو چیزیں لرن کرنا آہستہ آہستہ انہوں نے چیزیں سیکھیں اور پھر ہم ایک لیول پہ پہنچے کہ ہم نے اپنے پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا اور پروجیکٹ سٹارٹ کے بعد ہم نے اسی پروجیکٹ کو بہت ساری آپ کے میں پریزنٹیشنز بھی رکھوائی ہیں آپ نے لازمی گو تھرو کرنی ہے اور کچھ فائلز جو آپ کے سیکشنز میں موجود ہیں جس طرح کچھ پلانز ہیں کیاڈ کے وہ آپ کی گائیڈنس کے لیے ہیں آپ نے ان کو لازمی دیکھنا ہے آپ نے ہم نے ٹیکسچرز رکھوائے ہیں مٹیریلز اپنا رکھوائے ہیں یہ جتنی پریزنٹیشنز ہیں ان کے اپنے ڈپس میں جانا ہے جو آپ کے ڈاؤنلوڈ مٹیریلز ہیں ان کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے اور اگین اگین اینڈ اگین جو میسج بار بار میں دینا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو کنفائن نہیں کرنا اپنے اردگر لیمٹس نہیں بنا رکھنی بس اتنا ہی سیکھنا تھا جتنا سیکھ لیا ہے یہ جو پروجیکٹ آپ کو آج دکھانے کا اور محمد ندیم کو یہاں پر لانے کا جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ آپ انہی سوفٹوئر سے اور کیا کیا کر سکتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ سک جا سکتے ہیں اگر آپ کی سٹرانگ ہیں آپ کی بیسک سٹرانگ ہیں میرا میسج یہی ہے اور انشاءاللہ ہماری کئی نہ کئی ملاقات بھی آپ سے ضرور ہوگی آگے جا کے اور میں یہی دیکھنا چاہوں گا کہ آنے والے کچھ سالوں بعد اگر مجھے میرے آپ ٹرینیز میں سے کچھ لوگ مجھے آ کے ملیں اور مجھے بتائیں کہ سر وہ جو آپ نے ہمیں کورس کروایا تھا ہم نے ڈی جی سکل ڈاٹ پی کے سے جو کورس سیکھا تھا اور آج ہم ماشاءاللہ اس لیول کی ارننگ کر رہے ہیں آج ہم فیملیز کو رن کر رہے ہیں میری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اہمی و ناصر ہو اللہ حافظ